دہمیں کمی جاری ہیں اصلا حضور تے غلام دا ناج اکدی نہیں لیا کیوں کہ ایسی خواب بھی کہ جھنڈے بنا کے ناکھان جی تے مولوی بھی حضرت علیمہ سادیہ دے در تک گل کر کے چلے جانے دو آرے اتھے تاکی گل کر رہے جھنڈے بنا لو سرکار آگئے میں آکر سرکار تشریف لے آئے پھر حضور علیمہ سادیہ دے کرتے ہیں پھر واپس بھی تشریف لے آئے پھر حضور نے اعلانِ نبوت بھی فرمایا پھر لوگا نے حضور نے پتھر بھی مارے پھر حضور تے اوجریوں بھی سوٹیاں پھر ستی کے اکبر تے مور تے بھی لوگا جوتیاں ماریاں پھر حضرت بلال تے بھی اگلیاں کٹ سے کی پھر حضرت حباب تے جسم میں سراخ بھی اگلیاں کیتے حضرت سمیدے بھی ٹکڑے ہوئے پھر میرے آقا حجرت بھی کیتی سو اٹھ انام بھی مقرر ہویا گرفتاری دا پھر میرے آقا بدر بھی تشریف لے آئے پھر میرے آقا عود بھی جی میں نے دے ہوئے اے حضرت دیکھو اے تیج امام نے لکھیا سامنے آلے چارے دن چیڑے سن آب کے دن مبارک میدان عود کافرہ نے پتھر ماریا ہے چاروں دمدنوں نقصان ہو گیا دوسرے مسلمانوں چوٹے میں آقا دین بھی خاطر گل بھی کسی نہ لے اس نے کہنا چھٹو جی چھٹو جی یہ باس نہیں کرنی چاہیے میں آقا دین تیرے پیو ہوگا باس نہیں کرنی چاہیے یہ دین تو رسول اللہ کا ہے اس لیے تو کیوں نہیں باس کرتا اس لیے کہ پھر اس میں قربانی دینی پڑھتی ہے قربانی تو ہم نے دینی نہیں ہے ہم نے تو لنگر کھا کے بارے ہو جانا ہے میں آقا سرکار تھے چاروں دن نقصان ہویا جب قیامت نے حضور میں کچھ لیاوا اس دین بھی خاطر تھے لوگا میں نے اچھے پتر مار گئتے دوسرے اس دنیے میں جس دین بھی خاطر کی اے امیرِ حمزادہ اے امیرِ حمزادہ جب کلیجہ کٹ گیا ہر چیز چبا دیتی گئی مسلح کر دیتا گیا جسم تباہ کر دیتا گیا صحابہ کہنے ہیں حضور اتنے روئے جب نقدی پہلے اتنے روئے نقدی با دیتا گیا میرے آقا نے قیامت میں کچھ لیا میرے چاچے جگلے کلیجہ بھی کٹ دیتا سی تو یہ کیتا ہے میرے نوازنے کربلاوے سب کچھ لے دیتا تو دین نہ لگے اے دے تے کل نہیں کرنے اے دے تے گفتگو بھی نہیں کرنے کیونکہ یہ سیادی گفتگو ہو جائے گی میں جو بات کر رہا ہوں نہ ہو سکتا ہے وہ بندہ اس کو سیادی گفتگو بھی کہہ دیں کیونکہ انگریز نے ذین یہ بڑا دیتا کلمہ حضور دا پڑنا ہے نظام کفر دا چلانا ہے ستاٹھ سال ہو گئے ایسا دین لوگ پر کھڑے ہیں حضور ناتا تو ہڑیاں پڑھنی آن ملاد تو ہڑا مرانا ہے دین تو ہڑے دی کل نہیں کرنی اسی دین اسی کفر دا چلانا ہے وہ تے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دی کل کلمہ پڑھنا ہے لیکن جو دین بھی کہا اوہ چھٹو جی اوہ جی اوہ تالیبان تھا مسئلہ ہی علیہ دا ہے اوہنا تھا تو میں گل نہیں کرنا چاندہ ان لوگ کہتے دین اس گل کے وے دین آگیا تھا دی داڑی رکھنی پہ رہے گی میں کہا چھٹو تالیبان نو مار گوڑی مولی خادم نو مار گوڑی جیڑا بھی کوئی دین تا ٹھیکے دار بننا چاندہ انو مار گوڑی ایک میں تیرے کوئے سوال کرنا بہ حیثیت مسلمان دستو حضور دے چیرہ انور دے داڑی ائی کے نہیں صدیق اکبر دے چیرے دے داڑی ائی کے نہیں تو آڑے کوئے میں سوال نہیں کر رہے بہ حیثیت مسلمان داڑی کی بات ہے تو تُو کیوں پریشان ہو جاتا ہے جی گمبت خضرہ کی چھاؤں پر تُو قربان ہوتا ہے تو داڑی کا کیا مسئلہ ہے مجھے یہ بتا تُو کہ داڑی ہتنے ہی نقصان دے ہوئے تھنڈی ٹھوڑنا فقیرانوں تُو سلام کرنا جڑا مدینہ پاک کے گلی کوچوں میں مانگتے پھرتے ہیں ان تھنڈی تھنڈی چھاؤں کو اچھتام کرتا ہے تو جو رسول اللہ کی داڑی کے مسئلے میں تُو جھے کیا مسئلہ ہے یہ ہمیں بھی بتا یہ کوئی باتیں ہیں کرنے والی ایک چیز کو لے کر نہیں 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 دین نہیں آنا چاہیے عورتانوں بھر کے پواہ دیتے جانگے میں کب بھر کا مولویہ دا مسئلہ ہے یہ تے قرآن دی نفس ہے یا یو نبی یو کل ازواج کا وہ بناتے کا ونسائل مومنی یدنینا علیہن من جلابی بہن ذالک آدنائیو میرے حبیب اپنی بیویاں نو اپنی بیٹیاں نو مسلمان عورتانو حکم دے دیو گھروں نکڑن تے بڑی ساری چادر کر لون دنیا نو پتہ چلے مسلمانہ دی دی جا رہی ہے کیا ہوں جی بھر کے دا مسئلہ کوئی مولویہ دا میں دوسری آیت نہیں پڑتا بڑا لمبا چکہ ہم لگ جائے گا وَقُلِّ الْمُومِنَات یفْدُدْ نَمِنَ اپسار ہلنا سورہ نور دی سویر جا کے اپنا ترجمہ پڑھنا ایدھا کی مانا ہے وَقُلِّ الْمُومِنَات یفْدُدْ نَمِنَ اپسار ہلنا